یہ پورا ایکہ کیا ہوا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ مجھے اقتدار میں نہیں آنے دینا دیکھیں خان صاحب نے جو بات کی ہے نا اپنے لیٹر میں ساری اس میں سب سے سب باتیں ان کی وہ ہیں جو وہ پبلکلی بات کرتے ہیں لیکن بہائنڈ در کرٹنز وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ بلکل مختلف ہوتی ہیں جو وہ اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے جو پبلکلی بات کرتے ہیں اس وجہ سے خان صاحب کی کسی بات کی کریڈیبلیٹی کم از کم میرے لیے تو مشکل ہے پہ بھی یقین کرنا کیونکہ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی میر جعفر ہے جس کے بارے میں جس کو پہلے باپ کا درجہ دیا گیا تھا اور اقتدار سے نکلنے کے بعد نو کانفیٹنس موشن ایک جمہوری عمل ہے نا اس اقتدار سے نکلنے کے بعد دو دفعہ ملے ہیں کمر جاوید باز باز سے ایوان صدر میں اور دونوں دفعہ انہوں نے آفر کیا ان کو ایکسٹینشن کی اور لائف ٹائم ایکسٹینشن کی اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے واپس لے کے آؤ ان کو نکالو یہ کہا گیا نے یہ بات آن ریکارڈ آگئی ہے نا تو تو اگر آپ اتنے ہی انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے جس میر جعفر نے آپ کو نکالا تھا آپ اسی سے خفیہ طور پر مل کے یہی اپنی پھر ڈیمانڈلیس کی جاری کر رہے تھے اس کو تو یہ اتنی جو دوگلی قسم کی پالیسی ہے اس سے میرے لئے تو ان کی کسی بھی بات پر یقین کرنا سار صاحب ایک سیکنڈ سر لیکن کیا اس بات سے یہ ان کے الزام سے یہ بات تو سچ نہیں ثابت ہوتی یا اٹلیسٹ ان کے دعوے کے اندر وزن آ جاتا ہے کہ ان کو نکالنے والی دوہزار بائیس کے اندر بے شک تحریک عدم اعتماد ہوئی ان کے سیاسی حریف ان کے جو حلیف تھے وہ ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ان کا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اس بات کے اندر وزن نہیں آ جاتا اس تمام آرگومنٹ کے بعد آپ کی بات درست ہے میں مانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں بھی تھا یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں اور کیا کردار تھا وہ جو چھوٹی جماعتیں تھی جن کو اور جو الیکٹربلز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسی کام کے لیے چھوٹی جماعتیں بنائی بھی اسی کام کے لیے یہ جو آج چودہ سینیٹرز ہیں ان کا کوئی آپ کو پتہ آگے پیچھے کس جماعت کیا کون ان کا ہر چھے مہینے سال بعد ان کی جماعت بدلتی رہتی ہے یہ ایسے لوگ جو ہیں اسی لیے اس پارلیمنٹ میں لا کے دونوں ایوانوں میں بٹھائے جاتے ہیں کہ ان کو جب چابی دے کے جس طرف چلانا چاہے چلا لیا جائے تو وہ چلایا گیا نو کانفیرنس موشن سے پہلے اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن تب بھی جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے وہ عمران خان کو بھی نہیں گرنے دے رہے تھے اور شباز شریف کو بھی پی ڈی ایم کو بھی نہیں گرنے دے رہے تھے لیکن پھر وہ گر گئے بات اصول کی یہ ہے کہ خان صاحب کہتے کیا ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے سپورٹ کرے بلکل ٹھیک کہ پہلے اس بات پہ ہم فیصلہ کر لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں رول پہ کوئی اطراز نہیں ہے اس وقت تک اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی رہے بلکل اطر صاحب ایک بات یہ امران خان صاحب نے آج بھی آپ ہمارے سامنے تھے سانیہ نو میں بھی اور انہوں نے کہا اس سانیہ نو میں کے فسادات یہ انہوں نے اس کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ساتھ ہی امران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف کی بریت ہوگی وہ اہل ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پرڑے میں اپنا وزن ڈالے گی اور آج بھی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ میرے خلاف یہ ایکہ کیا ہوا ہے سب نے کہ مجھے اقتدار میں دوبارہ واپس آنے نہیں دینا بٹ کیا ان کے ان تمام تر الزامات کے اندر وہ جو دوغلا پانا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ الزام بھی دیتے ہیں پھر اسی سے سیٹنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں موقع مضبوط رہتا ہے یا کمزور رہتا ہے عمران خان کاظر صاحب دیکھیں ایک تو جو ان کا موقع ہے اس سے کسی کو اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے اقتلاب بھی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جن کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ موقع درست نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی دو رہنی ہے جو ان کا موقع ہے غلط ہے یا درست ہے وہ وہی ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے جو پہلے دن تھا آج آخری دن جیل میں اتنے ماہ جیل میں رہنے کے بعد بھی ان کا وہی موقع ہے اس لئے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ موقع کرتے ہیں آپ کو آج کا تنسیہ پسند آیا ہوگا سار علم صاحب نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا ہے اور سابق چیئرمن پیمرہ بھی وہ رہے ہیں بڑے ہی سینئر ترجیہ کاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اپنی پرڈکشنز بھی وہ کرتے رہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالہ سے اور آج جن کے بارے میں انہوں نے اپنا ایک ترجیہ رکھا ہے وہ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب ہیں اور ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے جو ریسنٹی کوئی آرٹیکل جو ہے ان کا چھپا ہے اس کے اوپر کافی میڈیا پر تجزیات بھی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور امریکہ پر بھی الزامات دوبارہ سے انہوں نے لگائے ہیں اور اسٹیپشمنٹ پر الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس کے اوپر اب سار علم صاحب نے اپنے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ وہ آرٹیکلز ہوں یا دوسری بھی کوئی میڈیا پر آ کر سامنے وہ الزامات لگاتے ہیں لیکن جب ان سے بیک کیمرہ کہلیں آف کیمرہ کہلیں اس وقت ان سے گفتگو کی جائے تو وہ ایسے الزامات لگاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ان کا اس وقت الگ ہی ایک چہرہ ہوتا ہے اور میں ان کو اس صورتحال میں ان کو احتوار کے قابل نہیں سمجھتا تو ان کا ایک اوورال تمام جماعتوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ وہ یوٹن لیتے ہیں دیکھیں یوٹن کی ایک definition جو ہے عمران خان صاحب نے بلکل پیش کی تھی اوورال دنیا میں اس کو define بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ for example آپ روڑ پر جا رہے ہیں آپ راستہ بھٹک چکے ہیں آگے اگر یوٹن آ رہا ہے تو آپ یوٹن لیں گے اور واپس اپنے اسی راستے کی طرف گامزن ہوں گے جہاں سے آپ نے اس کو miss کر دیا تھا otherwise آپ یوٹن نہیں لیں گے تو آپ اسی راستہ کو آپ طبیل کرتا جائیں گے اور غلطی ہی آپ اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو لمبا کر دیں گے جو کہ نقصان دے ہے آپ کا پیٹرل آپ کا ٹائم دونوں ہی چیزیں ویسٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو یوٹن لینا اچھی چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی کے اوپر stand لیں اور کہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اس سے بہتر ہے آپ یوٹن لینے تو سیاسی یوٹن اور اوورال جو definition دی گئی ہے پور دنیا میں دی جاتی ہے یوٹن کے حوالے سے کافی فرق دیکھنے میں آتا ہے برحال اب جو سیاست کی بات کر لیتے ہیں اب اس لاہور میں پی ایم ایل اینڈ کا بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے انہوں نے seat adjustment کے اوپر بات کی تھی اس تحکام پاکستان پارٹی یعنی جاہیر خان ترین کی پارٹی کے ساتھ ان کے کافی بیٹرک ہو چکی تھی لیکن لاہور میں اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ بھی adjustment نہیں ہوگی جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا ہے کہ ان کا ووٹرز انہیں سپورٹ ضرور کرے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائی گا کہ تحریک انصاف کا ووٹرز انہیں سپورٹ کرتا ہے یا نہیں برحال اب ان کو جواب مل چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی امید واران ہے لاہور میں وہ اپنے حلقہ سے ہی کھڑے ہوں گے ہم کسی کے ساتھ کوئی seat adjustment نہیں کریں گے اب یہ بہت بڑا دھچکہ سمجھ لیں جہانگیر خان ترین کی پارٹی کو کہ اب ان کو اپنے بلووتے پر election کو جیتنا پڑے گا ورنہ seat adjustment ہو جاتی تو یہ ممکنہ طور پر تھا کہ وہ وہاں سے کلیرلی جیت سکتے تھے نیشنل سمجھ کی seats جو کہ انہوں نے کہا تھا ہر ڈیویزن سے ہمیں ایک جو ہے وہ seat اینے کی جو کمی اسمبلی کی seats ہوتی ہیں ان کو چاہیے ہے مور دن 40 seats ان کو required تھی نیشنل سمجھ کی بر اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے لاہور کی حد تک واقعی حلقوں میں دیکھتے ہیں اب وہ بھی ان کے امید واران پاکستان مسلمنلیگ نون کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ seat adjustment وہ بھی کرنے دیں گے یا جہاں جیسے الہور میں انہوں نے کونٹسٹ کیا ہے اور فس فیصلے کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ رد کر دیں اور آگے بھی کیا ایسا ہی ہوگا آنے مر وقت بتائے گا جلد ہی اس کا پتہ چلے گا اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ